ایک ایسا کیس جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی بعض دفعہ انسان دہل جاتا ہے مضاحمت کی علامت اور جدوجہد کا استعارہ بن جانے والی مختارمائی کے ساتھ بائیس جون دوہزار دوگ کو کیا ہوا کیا واقعی پنچائت کے حکم پر مختارمائی کے ساتھ جنسی زیرتی کی گئی اگر مختارمائی کے ساتھ زیرتی کی کہانی صرف کہانی تھی تو پھر ملجموں کو سزا کیوں نہ ہو سکی لوئر کوٹ، ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ سے ملجم رہا کیوں ہوتے چلے گئے کیا مقامی مسجد کے امام مولوی عبد الرزاق نے ذاتی دشمنی کا حساب کتاب چکانے کے لیے یہ آگ سلگائی یا پھر میڈیا کی سنسنی خیزی نے ہوا دے کر اس آگ کو بھڑکایا جس میں کئی بے گناہ بھی چل گئے وفاقی شریعی عدالت اور پھر چیف جسٹس سپریم کوٹ جسٹس نازم حسین صدیہی نے مختارہ مائی کیس کا از خود نوٹس لیا مگر یہ معمہ حل کیوں نہ ہو سکا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے آج کس ویڈیو میں ہم یہی گتھی سلجانے کی کوشش کریں گے مختارہ مائی کے ساتھ مبینہ جنسی زیرتی کا واقعہ 22 جون 2002 کو زلہ مظفرگڑ کی تحصیل جتوئی کے علاقے میر والا میں پیش آیا اخبارات میں شائع ہونے والی ایک چھوٹی سی خبر دیکھتے ہی دیکھتے انٹرنیشنل نیوز بن گئی ابتدائی طور پر ملنے والے اطلاعات کے مطابق مختارہ مائی کا بھائی عبدالشکور جو اس وقت تقریباً بارہ سال کا تھا اس پر مسکوئی قبیلے کی ایک لڑکی سے ناجائز تعلقات کا الزام تھا جس کی پاداش میں پنچائت نے حکم دیا کہ مختارہ مائی کو بطور انتقام مزدوئی قبیلے کے حوالے کیا جائے اور پھر متاثرہ لڑکی کے بھائیوں نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر مختارہ مائی کے ساتھ جنسی استماعی زیرتی کی اس خبر سے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی گورنر پنجاب لیٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا تو پلس والوں کی دوڑیں لگ گئیں اور مرکزی ملجم عبدالخالق سمیت چودہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا مگر جب معاملہ تھانے کو چہری پہنچا تو تہ در تہ لپٹی پہلی سلجنے لگی تفتیش کے بعد حقیقت تو سامنے آ گئی مگر ریٹنگ کی ڈگڈگی پر بندر کی طرح ناشنے والا میڈیا حقائق کو اس قدر مسخ کر چکا تھا کہ لوگوں نے حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا مقتارا مائی کے ساتھ انسی زرتی کرنے والے ملجموں کے خلاف لیرہ غازی خان کی انزداد دہشتگردی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا لوگوں کا مطالبہ تھا کہ اس کیس کو جلد زلد کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے اور ان ملجموں کو کڑی سزا دی جانی چاہیے اس کے بعد ایک فیصلہ آتا ہے اور وہ فیصلہ سب کو حیران کر دیتا ہے یہ فیصلہ کیا تھا فیصلہ یہ تھا کہ اکتیس اگست دوہزار دو کو مقتارا مائی کا اس کا فیصلہ سناتے ہوئے چودہ میں سے آٹھ ملجموں کو تمام الجامات سے بری کر دیا گیا جبکہ چھ ملجمان کو سزا سنا دی گئی مرکزی ملجم عبدالخالق کے بھائی اللہ دیتہ غلام فرید محمد فیاض رمضان پیچات اور فیض المعروف فیضہ کو سزا موت سنا دی گئی مقتارا مائی اور منظم پارٹی دونوں کی طرف سے اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا مگر گورنر خالد مقبول نے ایک بار پھر انکوائری کا حکم دیا تو رہا ہونے والے ملجموں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں شامل جسٹس ایم میں شاہد صدیقی اور جسٹس اجاز چوہدری نے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سما کی لاہور ہائی کورٹ کے جد صاحبان نے باریک بینی سے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد نہ صرف آٹھ افراد کی بریت کو درست قرار دے دیا بلکہ سزائے موت پانے والے چھے میں سے پانچ ملجموں کو بھی بری کر دیا اور مرکزی ملجم عبدالخالق کی سزائے موت کو بھی عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا اس موقع پر فیڈرل شریعت کورٹ نے مداخلت کرتے ہوئے از خود نوٹس لے لیا وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت روک دیا گیا تو چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس نازن حسین صدیقی نے از خود نوٹس لے کر وفاقی شرعی عدالت کو سماعت سے روک دیا اور اس گتھی کو سلجانے کی کوشش کی مگر اس بھاری پتھر کو اٹھا کر منجل مقصود تک پہنچائے بغیر ہی ریٹائر ہو گئے جنرل پرویز مشرف کے دور میں مختارہ مائی کو امریکہ جانے سے روک دیا گیا اور جب دورہ امریکہ کے موقع پر جنرل پرویز مشرف سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں فیشن بن گیا ہے اگر آپ نے پیسے بنانے ہیں کینیڈا کی شہریت لینی ہے تو ریپ کروا لیں یا ریپ کا مقدمہ کروا دیں جنرل پرویز مشرف کے اس بیان پر شدید احتجاج کیا گیا ازوران پنجاب حکومت اور مختارہ مائی دونوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی مختارہ مائی کے امریکی وقیل اتزاز احسن کے بھرپور دلائل کے باوجود سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ جو جسٹس میاں شاکر اللہ جان جسٹس ناصر الملک اور جسٹس ساکب نصار پر مشتمل تھا اس نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے یہ اپیل خارج کر دی مختارہ مائی نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر نظر سانی کی درخواست بھی دار کی تھی کہ جسٹس گلزار احمد کے سربراہی میں سماحت کرنے والے سپریم کورٹ کے بینچ نے خارج کر دیا سوال یہ ہے کہ کیا مختارہ مائی سے جنسی زیرتی کی کہانی صرف محض افسانہ تھی یا پھر ہمارے ناقص عدالتی نظام کے باعث ملزم سزاؤں سے بس نکلے ٹرائل کورٹ دباؤ میں آ کر فیصلہ سنا دیتی ہے سپریم کورٹ میں اپیل کے دران کیس کے میرٹ ڈسکس نہیں ہوتے مگر ہائی کورٹ کی سطح پر فیصلے کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا جاتا ہے اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں جھوٹ کو ست سے الہدہ کیا جا سکتا ہے مختارہ مائی کیس کی سماعت کے دوران بھی لاہور ہائی کورٹ میں نہایت چشم کشا انکشافات ہوئے سب سے پہلے تو پنچائت کے حکم پر ریپ کی کہانی جھوٹ اور منگھڑت ثابت ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے والے حقائق سے معلوم ہوا کہ پنچائت نے مختارہ مائی کی شادی مستوعی قبیلے کے عبدالخالق جبکہ اس کی بہن کی شادی مختارہ مائی کے بھائی عبدالشکور سے کروانے کی تجویز دی مختارہ مائی طلاق یافتہ تھی اس لیے عبدالخالق نے یہ تجویز مسترد کر دی پر مطالبہ کیا کہ مختارہ مائی کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اپنی بہن سے ناجائز تعلقات کا حساب کتاب برابر کر سکے پنچائت نے یہ تجویز مسترد کر دی اور یوں یہ معاملہ حل نہ ہو سکا یہاں دو طرح کے موقف سامنے آتے ہیں ایک تو یہ کہ مختارہ مائی شرع نکاح کے بعد عبدالخالق کے حوالے کر دی گئی اور جب اس نے معاہدے کے مطابق اپنی بہن کا شرع نکاح مختارہ مائی کے بھائی عبدالشکور کے ساتھ کروانے سے انکار کر دیا تو لوگوں کے اکسانے پر ریب کی کہانی سامنے آئی مگر استغاسہ کا موقف یہ ہے کہ عبدالخالق اور اس کے ساتھیوں نے مختارہ مائی سے کہا کہ وہ خود آ کر خود ان سے معافی مانگے مختارہ مائی کا انکل سابر حسین اسے لے کر عبدالخالق کے گھر گیا تو ملزم مختارہ مائی کو پکڑ کر گسیٹتے ہوئے اپنے گھر لے گئے اور کمرے میں باری باری اس کے ساتھ جنسی زدہ دیکھی لیکن سوال یہ ہے کہ جب ملزمان اپنے ارادے ظاہر کر چکے تھے تو مختارہ مائی کا چچا اسے لے کر ان کے پاس کیوں گیا لاہور ہائی کورٹ کے جس صاحبان نے استغاسہ کی بے روبت اور متجاد کہانی پر بے شمار سوالات اٹھائے مگر ان میں سے چند سوالات انتہائی اہم ہیں مثال کے طور پر مختارہ مائی کے کپڑوں کو ڈین اے کے فورنزک لیبارٹری میں کیوں نہ بھیجا گیا ملزم اللہ دیتہ جو اپنے گھر میں بیوی بچوں ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا پر وہ سب کی موجودگی میں مختارہ مائی کے ساتھ ریب کیسے کر سکتا ہے استغاسہ کے بقول سب ملزم ایک ہی کمرے میں موجود تھے جن میں دو سگے بھائی عبدالخالق اور اللہ دیتہ بھی شامل ہیں دونوں بھائی ایک ساتھ مل کر شواہد نہ ہونے کا سوال اٹھایا گیا تو مختارہ مائی نے کہا جو زیادتی کے وقت اس نے پہنے ہوئے تھے عدالت نے یہ نکتہ بھی نوٹ کیا کہ مختارہ مائی کے بقول وہ دس دن تک نہیں نہ ہائی تو پھر وہ کپڑے جو پھٹے ہوئے تھے انہیں دھونے میں اس قدر جلدی کیوں کی گئی میڈیکل ریپورٹ میں تو یہ ثابت ہوا کہ مختارہ مائی سے جن سے تعلق قائم ہوا مگر یہ تعیون نہ ہو سکا کہ آیا یہ سب مرضی سے ہوا یا زبردستی اسی طرح اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہ مل سکا کیا یا پھر ایک شخص نے ہی زیارتی کی ہے میڈیا نے مجلومیت کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہوئے یہ کہانی گھڑی تھی کہ گاؤں کے غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی مختارہ مائی کو باثر مستوئی قبیلے کے افراد نے استعمائی زیارتی کا نشانہ بنایا مگر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے معلوم ہوا کہ مالی حیثیت اور زمین کے اطبار سے مختارہ مائی کا خاندان مستوئی قبیلے سے کہیں زیادہ صاحب حیثیت ہے لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایک مالوی پسات کی جڑ ہے اور اس نے اپنا حساب پورا کرنے کے لیے اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا مقامی مسجد کا امام مالوی عبدالرزاق جسے مختارہ مائی کے بھائی عبدالشکور کا معاملہ نمٹانے کے لیے قائد کی گئی پنچائت میں مختارہ مائی کے خاندان کی طرف سے سالس مقرل کیا گیا تھا اس کی مستوئی قبیلے کے عبدالخالق اس کے بھائی اور باپ سے دشمنی تھی جب عبدالخالق نے اپنی بہن کی شادی عبدالشکور کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا تو مالوی عبدالرزاق نے انہیں مستوئی قبیلے کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے اکسایا مختارہ مائی کا باپ خلام فرید کاروائی کرنے کے لیے تیار نہ ہوا تو مالوی عبدالرزاق نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے اعلان کر دیا کہ مختارہ مائی کے ساتھ اجتماعی زیرتی ہوئی ہے اور پھر مقامی صحافیوں کو بولا کر اس معاملے کی تفصیل بیان کر دی لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں سمات کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ مختارہ مائی کی طرف سے دی گئے درخواست بھی مالوی عبدالرزاق نے لکھی ہے مختارہ مائی تو ان پڑ تھی اسے معلوم نہ تھا کہ درخواست میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اور اس نے اس درخواست پر مالوی صاحب کے کہنے پر انگوٹھا لگا دیا مختارہ مائی کا باپ غلام فرید آخری وقت تک قانونی کاروائی کے حق میں نہ تھا مختارہ مائی کیس کو عالمی شہرت ملی تو پولیس حکام نے دباؤ میں آ کر ایسے افراد کو بھی گرفتار کر لیا جن کا اس گاؤں سے کوئی تعلق نہیں تھا مثال کے طور پر ایک ملزم فیاض و رامپور کا رہنے والا تھا اسے میر والا کا رہائشی ظاہر کر کے پولیس نے گرفتار کر لیا لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان جسٹس ایم میں شاہد صدیقی اور جسٹس ایجاز احمد چوہدری پر مشتمل بینچ نے جب سزای آفتہ ملزموں میں سے پانچ کو بائزت بری کر دیا اور مرکزی ملزم عبدالخالق کی سزای موت کو عمر قید میں بدل دیا تو اکتالیس صفات پر مشتمل فیصلے میں انٹی ٹررسٹ کورٹ ڈیرہ غازی خان کے ججز نے دباؤ میں آ کر پانچ ملزموں کو سزای موت سنا دی حالانکہ ان کے خلاف کوئی شواہد موجود نہ تھے کسی قسم کا کوئی ثبوت بھی موجود نہ تھا مختارہ مائے کے ساتھ جنسی زیرتی کا واقعہ تو جھوٹا نہیں تھا مگر اپنے مضموع مقاصد کی خاطر جھوٹ کی آمیزش کرنے والوں نے اس کیس کو خراب کرنے میں اہم کردہ رضا کیا سب سے پہلے مقامی مسجد کے امام مولوی عبدالرزاق نے اپنا حساب کتاب چکانے کے لیے یہ خبر اڑائی اخبارات نے بڑھانے کے لیے یہ چٹ پٹی خبر مرس مثالہ لگا کر شائع کی اور پھر معاملہ کنٹرول سے باہر ہوتا چلا گیا آلہ مقاماتی لوگوں نے دباؤ ڈالا تو پولیس والوں نے کاروائی کرنے کے لیے بے گناہوں کو گرفتار کر کے مختارہ مائی کیس کے ساتھ زیرتی کی غیر ملکی صحافی جنہوں نے اس معاملے کو ہر پہلو سے جانسنے کے بعد ریپورٹ جاری کی ان کا بھی یہی خیال ہے کہ مختارہ مائی کیس میں مبالغ آرائی کا انصر نمائی ہے انٹو دی میرر کتاب کی مصنفہ جنرلسٹ براؤن کورین نے ایک واضح طور پر حقائق اور شواہد کے ساتھ دعویٰ کیا اور کہا کہ مختارہ مائی کیس میں گرفتار کیے گئے چودہ میں سے تیرہ افراد بے گناہ تھے اور ساتھ ہی مصنفہ نے یہ چیلنج بھی دیا کہ اگر کسی شخص کے پاس تمام ریکارڈ دستیاب ہو تو اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا آلات کے جبر نے دہاتی پسمنظر سے تعلق رکھنے والی مختارہ مائی کو اچانک توجہ کا مرکز بنا دیا اور وہ خواتین کے لیے مضاہمت کی علامت بن گئی جو جنسی زردی کے بعد آواز اٹھانے اور قانونی جنگ لڑنے کے بجائے شرمندگی سے بچنے کے لیے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں مختارہ مائی کو عالمی سطح پر بھی بے پناہ پذیرائی ملی گلیور میکزین کی طرف سے انہیں ومن آف دا ائر کا ایوارڈ ملا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لڑکیوں کے لیے ایک انجیو بھی بنائی اور بہت سے ایوارڈ بھی ان کے حصے میں آئے مختارہ مائی نے مایوس ہو کر گھر بیٹھنے کی بجائے تعلیم کے لیے سکول اور خاتین کے لیے دستکاری سینٹر بنائے اور اس کے علاقے میں جہاں اس کے ساتھ زیارتی ہوئی اپنے انداز میں رہتی مختارہ مائی نے اپنے حالات زندگی پر مبنی ایک کتاب بھی لکھی اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی گزرتی چلی جا رہی تھی لیکن ایک اور ہی معاملہ دوہزار نو میں پیش آیا یہ معاملہ کیا تھا مختارہ مائی کی حفاظت کے لیے پولیس سٹیشن جتوئی سے ہیڈ کانسٹیبل ناصر عباس کی سربراہی میں چند ایک پولیس اہلکار تینات کیے گئے ناصر عباس مختارہ مائی کی حفاظت کرتے ہوئے دل دے بیٹھا اور مختارہ مائی کو شادی کی پیش کش کر دی مختارہ مائی نے انکار کر دیا کیونکہ اب وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی ہیڈ کانسٹیبل ناصر عباس جو پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے پانچ بچے تھے اس نے مختارہ مائی کے انکار پر پہلے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دی اور پھر خودکشی کرنے کی کوشش کی تو مختارہ مائی کے دل کا دروازہ کھل گیا مختارہ مائی نے اس شرط پر ناصر عباس سے شادی کی حامی بھری کہ وہ اپنا گھر اپنی پہلی بیوی کے نام پر سے مہانہ جیب خرش دینے کا وعدہ کرے یوں مارچ دوہزار نو میں مختارہ مائی اور ناصر عباس رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے مختارہ مائی اور ناصر عباس کے ہاں دسمبر دوہزار گیارہ میں بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اب یہ سب حسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں مگر ہمارے ہاں اب بھی ہر سال کم از کم تین ہزار خاتین جنسی زردی کا شکار ہوتی ہیں یہاں تک کہ ماسوم بچیاں بھی جنسی درندوں سے محفوظ نہیں ہیں اور ان میں سے ہر خاتون مختارہ مائی کی طرح عالمی شہرت اور توجہ بھی حاصل نہیں کر پاتی اور نہ ہی ان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو سزا ہو پاتی ہے بلکہ بہت سے لڑکیاں اب بھی رسوائی کے ڈر سے خاموش ہو جاتی ہیں مختارہ مائی کو انصاف فراہم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاتین کو خود مختار بنایا جائے اور یہ شعور پھیلائے جائے اور انہیں بتایا جائے کہ شرمندگی کی حددار وہ خاتین نہیں جن کے ساتھ زردی ہوتی ہے بلکہ انہیں موچپانا اور شرمانا چاہیے جو حوص مٹانے کے لیے انسانیت کی سطح سے گر جاتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا وٹن دبا کر سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آئند آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں